موسیقی 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 ایڈا کنڈیڈیٹس ہوا جن جی آتھرائیزیشن جن جی سرٹیفیکٹس جن جی ایسوسییشن جی حوالے سا کچھ ڈاؤٹس ہوا ایلیکشن کمیشن آف پاکستان جی پروسیڈرل پوائنٹس تے لیگو کچھ گالا ہے رہی ہوئی منہ کنفیوزن ہو جو اظہار کئے ایلیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں جو فیصل دنو آئے انہیں فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان چاہے ہو آئے تا الیکشن کمیشن آف پاکستان جی کا ہی وضاحت گری آئے یہ غیر ضروری طور سے وضاحت ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ رہے ہیں تو سلیم کرے چکی آئے تا پی ٹی آئی ہی کے سیاسی جماعت آئے تا ہی یہ جی کا وضاحت ہوئی یہاں غیر ضروری ہوئی انہیں تاخصیلی حرب ہوئی سپریم کورٹ جے فیصلے تے عمل کرنا جے حوالے ساں ناظرین یا آج جو جی وڈی خبر اینے کرے چاہے ہو پہ ونے چھو جو ہنے وقت تا ہی تیری کے انصاف جا جے کے بیاں مانوں ہوا بیاں جی کے ممبرز ہوا انہیں کے انڈیپینڈنٹ تصور کورنا جے حوالے ساں گالیوں پہ لیوں انہیں سانڈیٹو تو مسلم لیگ نون جا خواجہ آسف صاحب جے ان انہیں بھی آگال چاہی ہیں بھی ان اسان جے اسان کے ووٹ دیندہ تا اسان جے لائے اسان اور ان ان کے ویلکم کردہ سین آئینی ترمیم کے حوالے ساں جہنری جے کہا فیصلے جی ٹائمنگ آئے انہیں تے ڈاڈو جے کو اگالہ ہو پہ ونے انہیں تے کچھ مانوں نیگٹیو بھی کومنٹ کن پیا کچھ مانوں پوزیٹیو بھی کومنٹ کن پیا چوہے پہ ونے تا ہکے ایڈے موکے تے آئی آئی جو دے حکومت دکھائے آئینی ترمیم کرنا بنیے پیت تا ہاں نے آہ ہنے وقت جی کا سیچویشن آئے الیکشن کمیشن آف پاکستان جے کھائے انہیں کہ چاہے ہو ان دو آتا جے کھا تلوار ہون دیا اور کچھ تلوار ہو ایڈی ہون دیا جے کہ بینی پاسے گا تکھیوں ہون دیا جے تاں تاں ان کے ٹچ کنا تو تاں جو رتو نکرین دو تا ہنے وقت جے کھا الیکشن کمیشن آف پاکستان آئے انہیں بینی پاسے ایڈی تلوار رہتے وہ بیٹھی آئے چاہے نے بینی پاسے دکھائے نا وہ تیزا آہ کہہ دے پاسے وہ بھی دی تاں ہونے جا زخم آہ زخم مانا کوئی اڑو واقعی میں کوئی رت کو دنے کر رہے مجھے چاہوں نے مقصد دیو آئے تا ہونے جے لائے ہنے وقت بینی پاسے مشکل آئے چھو جو ہکڑے پاسے جکڑے ہو سپریم کورٹ آف پاکستان آہ جے فیصلے کے نا تھی میں جے تا ہنے خبر آئے تا سپریم کورٹ آف پاکستان آج کلیرلی چاہی شدی ہوئے تا جے فیصلے سے عمل درامت نا تھی دو تا انہوں جا سنگین نتائج نکر اندار مانا الیکشن کمیشن آف پاکستان تھے آہ جے کہا ہے انہوں نے تے سپریم کورٹ جی عدالت جی فیصلے جی توہین جی تلوار لٹکے تا ہی بے پاسے ایسان کے خبر آئے تا پارلمنٹ جے کوئے قانون سازی پاس کئی آئے جے میں جے کو ریزرڈ کیس پر ورڈکٹ ہو مقصود نشستن وارو جے کو ورڈکٹ ہو فیصلے ہو سپریم کورٹ آف پاکستان جو جنیوری آج وجہ وضاحت آئیا انہیں نلیفائی کرو نلیفائی میں ختم کئے ہوئے انہیں میں ایک لیرٹی رہی نہیں ہوئی ہوئی تا ہے جے کے انڈیپینڈنٹس ہے نا انہیں جے کو ٹائم ہو انہیں کے باؤنڈ کئے ہو کلوز کئے ہوئے ہو انہیں جے والے ساں تا انہیں جو ری امپیکس جے کو پائے ہو پہ تا ہے تاریخ انصاف جا جے کہ یہ مقصود نشستن وارو جے کہ مانو وہاں جے کو سپریم کورٹ فیصل ہو انہیں میں ہی نلے پائے پہ تھے ہو انہیں تاریخ انصاف کیسی تو نمیلے نا تا ہے ہان بے پاسے لکڑے پاسے ایسان رسول تھا تا الیکشن کمیشن ورٹ سپریم کورٹ جو خطر ہوا بے پاسے پارلمان جو تو ہی نہیں خطر ہوا تا انہیں پورے معاملے تھے ایسان سینئر جنرلسٹ چیکن کوٹ جا انہیں سامب گالا ہی نا سیں بینی کا پوچھنا سیں بینی کا جانڈا جی کوشش کرنا سیں تا ہنے وقت جے کو آئے چھا سیچویشن آئے آئیں اوبرال جے کا حکومت آئے انہیں جو کونفیڈنس کی آئے جے کا اوپوزیشن آئے تاریخ انصاف آئے انہیں جو کونفیڈنس چھا آئے اسانس اگرد حارون رشید صاحب سینئر قانون دانن سپریم کورٹ جا انہیں پاکستان بار کاؤنسل جا سابق وائس چیئرمن با آئے انہیں انہیں سامب گالا ہی نا سیں انہیں سانگرد اگرد حارون رشید صاحب سانگرد حارون رشید صاحب سانگرد حارون اسلام علیکم حارون رشید صاحب سہر سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپلیکیشن کے اوپر جو وضاحت آئی ہے سپریم کورٹ کی اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر ایک امتحان آن پڑا ہے ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے دوسری طرف پارلمنٹ کی جو ہے قانون سازی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان کو کس چیز کو احمد دینی چاہیے کیا سپریم کورٹ کا فیصلے کو ماننا چاہیے یا پارلمنٹ نے جو قانون سازی کی تھی اس کو ماننا چاہیے پارلمنٹ کی جو قانون سازی ہوتی ہے وہ سپریم ہوتی ہے کیونکہ جو قانون سازی کی جاتی ہے اسی کے پر سپریم کورٹ بھی کام کرتی ہے اور پارلمنٹ میں جو ایک پاس ہوتے ہیں یا جو بھی امینمنٹ ہوتی ہیں ان کا تو ہرہ دارہ باؤنڈ ہے لیکن اگر کوئی خلافیں آئیں کوئی بات ہوتی ہو تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو سن سکتے اچھا سر ایک نیریٹیو یہ بھی ہے کہ انٹینٹ کے اوپر بھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اگر پارلمنٹ کا انٹینٹ جو ہے وہ پولٹیکل ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے جو ہے اس کی قانون سازی ہے اس کو نہیں مانا جائے گا سر اس میں کوئی گنجائش ہے کیا نہیں ایسی تو کوئی بار نہیں ہے اگر پارلمنٹ کرتی ہے تو وہ سب کے لیے ایک ہی قانون بن جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک کے لیے ہے تو دوسرے کے لیے نہیں ہو جو ایک پہ اپلائی ہوگا وہ ہی دوسرے پہ بھی ہوگا اور جو اگر مثال کے طور پر ایکسٹینشن ہو رہی ہے تو وہ سارے جز اس پر ریلیف مل رہا ہے کسی ایک کو نہیں مل رہا انہوں نے کسی ایک کی خاطر یہ جو امینڈمنٹ ہے وہ نہیں ہو رہی اچھا سر میں آورال جو ابھی اس وقت حکومت جن قانون سازیوں کے حوالے سے آئینی ترمیم جو پیش کرنے جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ چیز جسٹس کی ایج جو بڑھا کے سکسٹی ایٹ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی تعداد بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے اور ان کی جو ایلیویشن ہے سپریم کورٹ میں ان تین مین چیزوں کے بر بات کی جا رہی ہے تو کیا ہمارے جوڈیشل سسٹم کو اس وقت ان قانون سازیوں کی واقعی میں ضرورت ہے یا واقعی میں حقیقتاً حکومت کی جو ہے کوئی پولٹیکل ویل ہے اس پوری آہ سچویشن میں اس پوری قانون سازی کے پیچھے دیکھیں نا جو پہلے ایلیویشن ہوتی تھی نائنٹین ہمینمنٹ اور ایٹین ہمینمنٹ سے پہلے وہ پراپر ایلیویشن ہوتی تھی وہاں پہ چیک کیا جاتا تھا کہ کون سجد جو ایلیویشن ہونے کے قابل ہے کوئی وقیل یا نہیں ہے تو بعد میں کچھ جزیس حیوان نے بھی اپنی مرضی کے جزیس لگائے جس کی وجہ سے جو ڈیشری کا امیج خراب ہو گیا ہے خاص کر چودری افتخار کے بعد یا چودری افتخار نے جو جزیس لگائے یہ بعد میں اپنی چائز کے مطابق چیک جزیس حیوان نے لگائے تو اس کے ہم نے ہمارا جو ایسپیریس ہو گیا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں رہا ہے اس کے بڑی ہمیں یعنی کہ آفورٹی پوزیشن رہی ہے لیکن اگر یہ آ جائے اور جس طرح ایج بڑھ رہی ہے تو ایج کا مصد یہ ہے کہ اگر ہمارے چیز جسٹس حیوان ایک ایک مہینہ بھی رہے ہیں اور ایج دو دو مہینہ بھی رہے ہیں لیکن اس لیے کہ ان کی ایج نہیں دی تو کم از کم جو چیف جسٹس بنے اس کے پاس تین سال ہونے چاہیے یہ جو یہ جو بنن سادھی ہے یہ تو فرح پر سب کو ریلیف ملنے والا ہے نا یہ نہیں کہ قاضی صاحب کو تین سال مل جائیں گے لیکن بعد میں آنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ تین سال کم کم چیز جسٹس رہیں گے جو بھی آئے اچھا سر ججز کی سپریم کورٹ میں الیویشن کے حوالے سے اگر پارلمنٹ کی کمیٹی کے پاس اختیارات زیادہ آ جاتے ہیں یا وہ اور پاور ہو جاتی ہے تو کیا اس میں سپریشن آف پاورز کا جو کونسپ کونسپٹ ہے وہ ڈسٹراب نہیں ہوگا پیسے تو یہ جو پارلمانی کمیشن ہے اس کی کوئی ادھر وائز کو حیثیت نہیں ہے کیونکہ جو جو جیدیشن کمیشن جس جسٹس رہ کو الیوییٹ کر دیتی ہے تو اس کے بعد پارلمانی کمیشن جو ہے وہ موسٹی جو ہے ہاتھی ہوا ہے ایک ادھ انہوں نے ابجیکشن کیا اور تو کیا وہ بھی بات بھی چونکہ سپریم کورٹ کی چیز جسٹس رہبان کی جو رائے ہوتی ہے وہ اتمی ہوتی ہے اس لیے وہ ججز پندرہ دن کے اندر آس اور وہ نہیں کرتے یہ کرتے ہیں یا پریزیڈنٹ نہیں کرتے تو وہ پھر الیویٹ ہو جاتے ہیں اس لیے پارلمانی کمیشن کی حیثیت کوئی خاص نہیں رہی ہے سر اس وقت تو نہیں ہے لیکن جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پاورز زیادہ دیے جا رہے ہیں جس کے بعد جو پارلمانی کمیشن کی جو پاورز ہیں یا پارلمانی کمیشن کی جو انوالمنٹ ہے ججز کی سیلیکشن میں وہ بڑھ جائے گی یہ تو اچھی بات ہے نا سر چیکھیں نا اگر کوئی رپورٹ آتی ہیں جن ججز کو ریکومنڈ کرتی ہیں جوڈیشن کمیشن کرتی ہے اور اس میں اگر کوئی جنوان رائے آتی ہے پارلمانی کمیشن کی اپینین کو کمسیڈر کیا جائے یہ تو اچھی بات ہے نا پہلے جو تھا نا اس میں کمسیڈر ہی نہیں کرتے تھے یا فرضی سا کام تھا لیکن اگر آئینی طور پر کوئی اختیار دیا جائے پارلمانی کمیشن کو بھی اور پارلمانی کمیشن کو بھی تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا ان کو کوئی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس میں مختلف پارٹیوں کے میمبرز ہوتے ہیں اور وہ صحیح طور پر دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ آیا کوئی ججز فارج پر کوئی الیویٹ ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا یا کسی میں کوئی مناسب ہے یا نہیں ہے جو بھی سکت ہے اللہ وہ چیک کریں گے سر اس وقت جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس اس کو میں اگر کنکلوٹ کروں اور یہ کہوں کہ جو اس وقت پروپوزد قانون سازیاں ہیں حکومت کی جانب سے وہ اس وقت ہمارے جو جوڈیشل سسٹرم آف پاکستان ہیں اس کو اس میں امپرومنٹ لے کر آئیں گے اس کی بہتری کے لیے ہیں لیکن اللہ کرے کہ امپرومنٹ ہو ہمارا ماضی جو ہے نا یہ جو ہم نے تو کبھی ہماری جڈیشلی دیں اور باقی داروں نے آئین کو آئین ہی نہیں سمجھا اگر آئین بھی حمل درامت چاہی جو لوگ اوٹ لیتے ہیں آئین کا اور اس اوٹ کے مطابق کام کرتے تو ابھی تک یہ کام نہ ہوتا جو صورتحال تو جو جو بھی ہے اگر ہم تو یہ چاہتے ہیں جو بھی قانون سازی ہو جو پبلک کے لیے اور آئین کے لیے اور بیٹر ہونے چاہیے اور میرٹ بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے سر تینکیو سو مچ ہمیں ٹائم دینے کے لیے آہ ناظین تاہم آہ ہارونو رشید صاحب جی گال بودی انہیں ہم آیا کلیریٹی تھی بھائی تاہ جکاہ حکومت انہیں وقت قانون سازی کرے رہی آئے انہیں جی بھائی ناریٹیو ذلن پیا ہکڑے پاس یہ ناریٹیو آئے تاہ کو پولٹیکل الویل آئے حکومت جی آئین بے پاس یہ ناریٹیو آئے تاہ واقعی میں یہ جوڈیشری ہے جی لائے ایمپروو جوڈیشری میں ایمپروومنٹ آنی دو یہ چینجز آئین انہیں کھاں پہ ہوئی جکاہ آسان جا عدالتی نظام خاص تو دیکھو سپریم کورٹ جو عدالتی نظام آؤ ہو بہتر تھی دو ہاں ودی کہتا اللہ ودی کے بہتر جانے تھو پر ہنہ وقت دیکھا سیچوئیشن آئے جے کلیں آسان انہیں نظریے سان دیسوں تاہ آسان جو عدالتی نظام بہتر تھی دو تاہ یہاں تاہ تمام سو ٹھیک گالہ ہے پر جے کچھ ٹائمنگ آئے انہیں ٹائمنگ جو چوئے پہ ہو جائے تاہ تحریک انصاف کے ولو نقصان تین دے نظر اچھے پہ ہو ہی ہیں رب آئیں اچھا نوارے وقت میں بہتر تاہ اگر یہ نقصان تحریک انصاف کے تھی تو تو انہیں ٹائمنگ تے سوال اتھن پہ آئیں ٹائمنگ تے سوال اتھن بہتر گرچن ناظرین اج جو جے ہنہ پروگرام میں اگتے حلی اساں تاہی بلوچ کھیب بہتر ناظرین انہیں خواب انسائٹ پر آئے سیچوئیشن چھائے ہنہ وقت پروگرام میں بریک جو وقت ہے بریک وٹو بریک کا پواز ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت تیب بلوچ صاحب موجود ہیں آپ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں آج جو الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے نمبر جو ہیں وہ پورے ہو گئے اور جو یہ خطشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو انڈیپینڈنٹس تھے اب تک کے اور جو قانون سازی حکومت کرنے جا رہی ہے کرنا چاہ رہی ہے اسمبلی کے اندر اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ جو نمبر کی ویکنس ہے تحریک انصاف کی طرف اس میں کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کے لیے آپوزیشن کے لیے کوئی پرابلم ہو اور شاید نمبر گیم جو ہے وہ حکومت کے پاس پورا ہے اور وہ قانون سازی اب ہونے جا رہی ہے تو تیب سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور اب تیب آج کی اس اپ ڈیٹ کے بعد کیا صورتحال ہے کیا جو تحریک انصاف کے آہ ممبران ہیں جنہوں نے سرٹیفیکٹس جمع کروائے تھے جن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضاحت طلب کی تھی ان کو کیا اب تحریک انصاف کا ممبر ڈیکلئر کر دیا جائے گا یا پھر جو پارلیمنٹ کی جو قانون سازی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو کنسیڈر کرے گی آپ کو کیا نظر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ این اس لمحے جب پارلیمنٹ میں جو ہے وہ مجوزہ جوڈیشل پیکج آہ پیش ہونا تھا دونوں ایوانوں میں وہ میں اسمبلی میں پہلے اور پھر اس کے بعد سینٹ میں تو این اسی لمحے سبریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے یہ وضاحت آہ جاری کر دینا یا آ جانا جو ہے وہ کچھ آہ چیزوں کو جو ہے شکوک و شباہت کو جنم دیتا ہے کہ آیا سبریم کورٹ کے پاس کافی وقت تھا وہ پہلے بھی یہ آہ جو ہے وضاحت جاری کر سکتے تھے لیکن این اس لمحے وضاحت کیوں جاری کی گئی پھر اس کے ساتھ سبریم کورٹ کی جانب سے جو جاری وضاحت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اکتالیس میمران جن کے سرٹیفکیٹس جمع ہیں یہ کہا گیا ہے کہ جن کے سرٹیفکیٹس جمع ہیں ان کا الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ فل فور نوٹیفکیشن جاری کر دے اور اگر الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری نہ کیا تو پھر اس کے نتائج بھی الیکشن کمیشن کو گھگتنا پڑیں گے تو یوں سبریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن پر ایک تلوار بھی لٹکا دی گئی ہے لیکن سوال جو آپ نے پوچھا ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ سبریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آئین کانون سازی یا آئین جو بن چکا ہے پارلیمان کا وہ ہے تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس کو مانے گا کیونکہ آہ روایت یہی رہی ہے اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ اگر آہ سبریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو اور دوسری طرف پارلیمان اس حوالے سے قانون بنا دے تو پھر سبریم کورٹ کا وہ فیصلہ قابل عمل نہیں رہتا وہ فیصلہ جو ہے وہ غیر محسن ہو جایا کرتا ہے اور پارلیمان کا بنایا ہوا قانون جو ہے یا آئین جو ہے آہ وہی سروائیو کرتا ہے تو اگر اس طریقے سے دیکھیں تو پھر آہ سبریم کورٹ کا جو یہ جو فیصلہ ہے آہ یہ اپنی آہ کوئی وقت نہیں رکھتا اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابند ہے پارلیمان کے آہ قانون پر عمل درامت کرنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بوجی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس ٹائم دو اداروں کے درمیان یا دو اداروں کی جو جنگ ہے آہ اس کے درمیان الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھنس چکا ہے اب الیکشن کمیشن اگر سبریم کورٹ کے فیصلے پر امپلیمنٹ کرتا ہے تو اس کو توہین پارلیمان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر وہ پارلیمان کے قانون پر عمل کرتا ہے تو اسے توہین عدالت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ تو الیکشن کمیشن آہ کا اپنا مائنڈ ہوگا کیونکہ وہ ایک ازاد ادارہ ہے اور آئینی ادارہ ہے اس کے اوپر نہ ہی سبریم کورٹ اس طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہے نہ کوئی اور ادارہ اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے فیصلہ ہولی سولی ٹوٹلی فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہوئی ہوگا لیکن ایک چیز آہ اسمان جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اکتالیس ممبران ہے ان اکتالیس ممبران میں سے شاید تین سے چار ممبران قومی اسمبلی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا الیکشن کمیشن میں اور اگر انہوں نے اپنا اکتالیس میں سے تین یا چارہ رکین نے سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا تو بھی پارلیمان کو جو مطلوبہ اتعداد درکار ہے دو تیہائی کے لیے وہ صرف تین یا دو ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیوز پارٹی کی ایک نشست کا آج ہی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے جو رحیم یار خان سے این ایک سے اکتر کی نشست ہے تو اس کو اگر مرد نظر رکھے تو شاید دو یا پھر تین یہی صرف فگر چاہیے جو ہے وہ پارلیمان میں حکمران اتحاد کو تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان اکتالیس میں سے وہ راکین ایک قومی اسمبلی جنہوں نے اپنے سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائے تو وہ قانونی طور کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ وہ ازاد تصور ہوں گے وہ طریقہ انصاف کے تصور نہیں ہوں گے اور ان کے اوپر طریقہ انصاف کی پارلیمانی پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کا اطلاق نہیں ہوگا تو پھر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پارلیمان کے پاس جو ہے وہ دو تیہائی پھر بھی بن رہی ہے اور پارلیمان جو ہے اس حالے سے قانون سازی کر سکتی ہے اور یہ جو آج سپریم کورٹ کی وضاحت ہے یہ الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر یہ آہ وضاحت جو ہے وہ پارلیمان کو قانون سازی سے جو ہے وہ نہیں روک سکتی لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے اور پارلیمان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کو انڈو کر سکتا ہے تو اس وجہ سے آلریڈی مخصوص نشستوں کا فیصلہ پارلیمان نے غیر محصر کیا ہے اور اب اگر یہ آہ ترمیم آتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسی ترمیم بھی وہ لے کے آ سکتے ہیں جس سے یہ فیصلہ جو ہے یا یہ وضاحت جو ہے یہ مکمل طور پر انڈو بھی ہو سکتی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اس وضاحت کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے وزنس کو آگے بڑھاتا ہے اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر کس طریقے سے عمل کرتا ہے لیکن اس وقت آہ سب سے آہ مین بات یہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ آہ پارلیمان نے کرنی ہوتی ہے وہ سیاست دانوں نے کرنی ہوتی ہے سیاست ججز نے نہیں کرنی ہوتی ججز کا کام ہوتا انصاف دینا لیکن انفارچنیٹلی یہ جس طریقے سے آج مزاج جاری ہوئی ہے جس طریقے سے مقصود نشستوں کا فیصلہ آیا اس کے بارے میں تو خود سپریم کورٹ کے دو موزید جج سہبان نے یہ کہا کہ ماورہ آئین فیصلہ جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے اور طریقے انصاف کو آئین کی آہ فلاں فلاں شکوں کو جو ہے موتل کر کے رلیف دیا گیا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر جو سیاست دانوں کا کام ہے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے کہ ان کو سیاست کرنی چاہیے اور جو ججز ہیں اگر وہ سیاست کر رہے ہیں تو پھر ان کا تدارک کرنا بھی پارلیمان کا کام ہے اب دیکھتے ہیں کہ پارلیمان اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے آچھا طیب ابھی تک کیا مسلم لیگ نون میں اس قانون سازی کے اوپر کنسنسز نہیں ہو پایا ہے کیا آج جو ہے مسلم لیگ نون نے جو اپنی پارلیمانی پارٹی کا جو ہے وہ اجلاس بلوایا ہے اپنے آہ میمبران کو جو ہے وہ آہ کانفیڈنس میں لینے کے لیے یہ اتنی تاقیر کیوں ہوئی ہے دیکھیں آج جو ہے وہ اگر پوچھے تو آہ آج تو بل پیش ہونا تھا کہا جا رہا تھا کہ آج بل پیش ہو جائے گا جی آج بل پیش ہونا تھا لیکن دیکھیں سبریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی وجہ سے آہ شاید ہو سکتا ہے بل کل پہ چلا جائے کل کو پیش ہو جائے پہلے آج جو ہے وہ اس آہ سبریم کورٹ کی اس وضاحت کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد کوئی نئی سٹریٹی جو ہے وہ آہ اختیار کی جائے گی لیکن ایک چیز تو واضح ہے آہ کہ آہ جو آہ جیسے آہ کل جو ہے وہ پاکستان کی اس پارٹی کے چیئرمن بلاول گھٹو زرداری نے کہا کہ اتنی بڑی ترمیم کے لیے آہ جو ہے وہ آہ ایوان کے اندر اتفاق ضروری ہے اور تمام پارٹیوں کو مل کر اتفاق کرنا ہوگا تب ہی جا کر جو ہے یہ ترمیم آ سکتی ہے اگر اتفاق نہیں ہوگا تو ترمیم نہیں آگی تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا تو ہومور کمپلیٹ ہے اور پاکستان پی اس پارٹی کے ابھی میں فروک اچنیک کو سینٹ میں سن رہا تھا تو وہ بھی اس سے مکمل اتفاق کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آہ جو مین چیز ہے آہ کہ مولا فضل رحمان جو ہے وہ آہ واضح نہیں تھے کہ نہ ہی وہ اقرار کر رہے تھے نہ ہی وہ انکار کر رہے تھے لیکن رات گئے جو ہے وہ آہ وزیراعظم آہ پاکستان آہ شباہ شریف کی مولا فضل رحمان سے بھی ملاقات ہوئی اور مولا فضل رحمان نے آہ جو ہے وہ اپنی کچھ تجاویز دی تھی آہ اس جوڈیشل پیکج میں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سینیارٹی کے ہم جو ہے وہ آہ کسی جج کو تسید دینے کے خلاف ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹا پاکستان کا جو بھی چیف جسٹس تینات ہو اس کے لیے سینیارٹی کوئی میار نہیں ہوتی بلکہ مولا فضل رحمان صاحب کی رہے کے مطابق آہ کے سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین تین یا پانچ ججز ہیں ان میں سے جو ہے وہ کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ مقرر کیا جا اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ججز تیناتی کا جوڈیشل کمیشن ہے اس کو اور پھر جو پارلیمینی کمیٹی ہے ججز تیناتی ان کو مکس اپ کر دیا جائے ان کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے پہلے تین یا پہلے پانچ جو سینئر ترین ججز ہیں ان میں سے جو ہے وہ کوئی چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ بنایا جائے تو یوں جو مولا فضل رحمان کی تجاویز ہیں وہ بھی کامل عمل ہے اور حکومت ان کو بھی کنسیڈر کر رہی ہے لیکن ابھی تک چونکہ مساودہ یا ڈاکومنٹس مجوزہ ترمیم کا سامنے نہیں آیا تو اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کیا کیا ترمیم ہے لیکن ذرائع کے سے جو چیزیں ملوم ہو رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ججز تیناتی کے طریقہ کار جو آئین کا آرٹیکل ایک سو پجتر ہے اس میں ترمیم لئی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس سے متعلق جو آرٹیکل ہے وان سیمٹی نائن اس میں ترمیم لئی جا رہی ہے اور اس طریقے سے ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے سے متعلق جو آئین کا آرٹیکل ہے ٹو ہنڈرڈ اس میں بھی ترمیم لئی جا رہی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو باقی صوبوں میں بھیجا جا سکے اور باقی صوبوں کے جو ججز ہیں ان کو اسلامباد میں بھی تینات کیا جا سکے تو کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ زیر غور ہیں لیکن ابھی اتفاق جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس حوال سے پارلیمینی کمیٹیوں کا اجلاس جو ہے وہ بھی بلایا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہد شباز شریف جو ہے وزیراعظم وہ تمام پارلیمینی کمیٹی جو حکمران اتحاد میں شامل ہیں پارلیمینی پارٹیاں ان کا بھی ایک مشترکہ اجلاس جو ہیں وہ بلائیں اور اس حوالے سے بھی وہ بریف کریں تو دیکھتے ہیں کہ آج تیب مجھے بتائیں کہ کیا مولانا صاحب کی جو تجاویز ہیں ان کے اوپر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی غور و فکر کر رہی ہے وہ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں ان تجاویز کو اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد جو ہے مولانا صاحب کے جو چند ووٹ ہیں اسمبلی میں ان کی احمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دیکھیں جی مولانا صاحب کی امیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور خاص کر آپ نے بالکل آپ صحیح پہنچے ہیں کہ آج کی جو وضاحت ہے اس کے بعد تو مولانا صاحب بہت ہی زیادہ اہم ہو گئے ہیں اور پھر اسی وجہ سے مولانا کی جو تجویز کردہ ترامیم ہیں یا ان کا جو ہے وہ حکومت کے لیے جو ہے وہ ان کو ماننا پڑے گا اور بیسکلی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب کی جو تجاویز ہیں وہ قابل عمل ہیں اور وہ بہترین تجاویز ہیں میں ان کو جس طریقے سے دیکھتا ہوں کیونکہ مولانا صاحب کا مین مدہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے بقول کہ اٹھارویں ترمیم کے وقت جو ہے اس وقت کی سپریم کورٹ اس وقت کے چیف جج نے جو ہے وہ پارلیمان کو بلیک میل کر کے ججز تیناتی کا طریقہ کار اپنے پاس رکھا انہیسویں ترمیم کے ذریعے تو مولانا فضل عمان کے بقول کہ اس وقت پارلیمان کا بازو مروڑ کے انہیسویں ترمیم کی گئی تھی تو اب وہ چاہتے ہیں کہ انہیسویں ترمیم رول بیک ہو جس میں جوڈیشن کمیشن کا اختیار جو ہے وہ جوڈیشن کمیشن کو اختیار دے دیا گیا تھا اور پارلیمانی کمیٹی سے وہ اختیار کہنچ لیا گیا تھا تو اب مولانا صاحب کی رہی یہی ہے ان دونوں کو مکس اپ کر دیا جائے ان دونوں کو ضرم کر کے جو ہے وہ ججز تیناتی کی جائے تو میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ مولانا صاحب کی ان تجاویز پہ لبیک کہہ رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ تسلیم کرے گی بلکہ جوڈیشن پیکج کے اندر ان کو شامل بھی کر رہی ہے اچھا طیب مجھے بتائیں کہ جو ججز کی تعداد ہے سپریم کورٹ میں اس کے بڑھانے کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی تھی تو اس حوالے سے بھی کیا حکومت اس میں کوئی پوائنٹ ڈیٹ کر رہی ہے دیکھیں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے دو بل پیش ہوئے اور ایک سینٹ میں بھی آیا اور ایک پھر قومی اسمبلی میں بھی آیا اور اس میں جو رہ دی گئی اس میں یہ رہ تھی کہ چیپ جسٹس کو انکلیوڈ کر کے تعداد جو ہے وہ تیس کی جائے آل ریڈی سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد ہے چیپ جسٹس سمیت وہ سترہ ہیں تو سترہ سے بڑھا کر تیس کرنے کی جو ہے وہ تجویز دی گئی تھی تو وہ بل جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا کمیٹی کو جو پارلیمانی کمیٹی ہے تو اب پارلیمانی کمیٹی اس پہ اپنی رائے دے گی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو بھی اس جوڈیشل پیکج میں جو ہے وہ شامل کیا جائے اور جو جو وقت کی ضرورت سمجھ رہی ہے حکومت آہ عدالتی اصلاح سے متعلق ہو سکتا ہے کہ وہ پورا یہ جو جس کو ہم جوڈیشل پیکج کہہ رہے ہیں اس میں ججز کی تعداد بھی ہو سکتی ہے اس میں ججز کی تیناتی کا طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے اس میں جو ہے وہ ججز کی عمر آہ کی جو بلائی حد ہے اس کو بڑھانے کا آہ کے جو میکنیزم جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں جس ہائی کورٹس کے ججز تبادلے آہ کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو اور یہ بھی امکان آہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس کا ٹینیور ہے وہ تین سال یعنی فکسڈ ہو سکتا ہے یعنی ٹینیور بیس اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس کی ہو سکتی ہے آہ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آہ غالب امکان ضرور ہے خاص کر یہ جب سبریم کورٹ کی وضاحت آئی ہے تو مقصوص نشیستوں سے متعلق بھی آلریڈی اگرچہ قانون بن چکا ہے لیکن شاید پھر پارلیمان اس حوالے سے بھی اسی پیکج کے اندر کوئی ایک اور چیز بھی جو ہے انٹروڈیوز کر دے تاکہ یہ سبریم کورٹ کی یہ وضاحت بھی اور سبریم کورٹ کا وہ یہ فیصلہ بھی مکمل طور پر انڈو ہو جائے تو اس حوالے سے کچھ بھی جو ہے وہ پارلیمان کر سکتی ہے آہ تو اسی وجہ سے دیکھتے ہیں پارلیمان آہ جو ہے مجھے مجھے یہ بتائیں کہ آہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے اس پیسلے کو تسلیم نہیں کرتا تو سپریم کورٹ آبیسلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پکڑ کرے گی وہاں پہ ان کے توہین عدالت ان کے اوپر لگایا جائے گا لیکن جہاں پہ اگر وہ پارلیمنٹ کے آہ بل کو نہیں ایکسپٹ کرتے اور اس قانون سازی کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرتے تو یہاں پہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پکڑ ہوگی جہاں پہ انہیں کون بلائے گا کس طریقے سے ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے جی اس سوالے سے میرے خیال میں جو توہین پارلیمان کا قانون ہے شاید وہ پاس ہو چکا ہے آہ تو توہین پارلیمان کے قانون کے تحت توہین پارلیمان آہ کے کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھے گی آہ کے وہ دیکھے گی کہ آیا الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آہ توہین پارلیمان کی ہے یا نہیں کی اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے توہین پارلیمان کی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ آہ سپیکر کو میٹر بھیج دیا جائے گا اس کمیٹی کی جانب سے اور پھر سپیکر جو ہے اس حوالے سے فیصلہ کریں گے آہ تو لیکن بات جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے آہ کہ الیکشن کمیشن آہ جو ہے وہ اس وقت حقیقت پوچھے تو وہ شاید پھانک چکا ہے آہ کیونکہ دو اداروں کے درمیان اب وہ کس کو چوز کرے لیکن اگر آئینی اور قانونی طور پر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے تو وہ پھر آہ جو ہے آہ پارلیمان کے قانون کو ماننے کا پابند ہے آہ تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو آہ لیگل آہ ایکسپرٹ ہیں آہ جو ان کی قانونی ٹیم ہے وہ اب اس آہ صورتحال کے بعد الیکشن کمیشن کو کیا مشورہ دیتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ تو بڑی واضح ہے آہ کہ الیکشن کمیشن انہیں جو سپریم کورٹ میں درخواست دیر کی تھی کہ ہمیں اپنے فیصلے پر وضاعت آہ دی جائے تو وہ درخواست جو ہے وہ آہ پارلیمان کے قانون آنے سے پہلے ایک درخواست تھی اور سپریم کورٹ اس وقت آہ جو ہے اس کو وضاعت جاری کر دینی چاہیے تھی لیکن جب پھر پارلیمان نے قانون بنا دیا تو پھر آہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو غیر محصر ہو گیا تو اب جو لیگل ایکسپارٹ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں آہ کہ سپریم کورٹ کے اس اس وضاعت کی جو ہے وہ آہ کوئی مطلب ہے اہمیت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی پارلیمان جو ہے وہ فیصلے کو غیر محصر آہ کر چکا ہے آج کی وضاعت تو طیب یہ میسیج دے رہی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو اسی طرح سے کنسیڈر کر رہی ہے جب وہ فیصلہ آیا تھا جس طرح سے اس وقت کنسیڈر کر رہی تھی جس طرح سے اس وقت لازم و ملزوم قرار دے رہی تھی اس کے پر عمل درامت آج بھی آج کی جو وضاعت ہے اس نے بھی یہی چیز انڈورس کی ہے دیکھیں سپریم کورٹ کے وہ وہ آٹھ ججز تو کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں نا دیکھیں جب انہوں نے آہ خود آئین کو نہیں مانا قانون کو نہیں مانا اپنے آہ ججز کے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کیا وہ تو اس کو ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹ کرائیں لیکن سپریم کورٹ آہ میں افسوس سے کہنا پڑے گا اور یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کے میں جو ایک واضح تقسیم ہو چکی ہے ججز جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں کانسٹیٹوشنلسٹ ججز جو آئین اور قانون کی بات کرنے والے ججز ہیں وہ ایک سیڈ پہ ہیں اور جو پاپولسٹ اپروچ آہ کے تحت فیصلے دینے والے ججز ہیں وہ اب ایک سیڈ پہ ہو چکے ہیں اور مجموعی طور پہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کو ہو چکا ہے اب اگر یہ ججز اتنے ہی سیریلز تھے اتنے ہی سنجیدہ تھے تو یہ اس ٹیم فضا چلیں تیب بلوج بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لئے ٹائم نکالنے کے لئے ناظرین تاں تیب بلوج جو گالیو بدیوں تیب بلوج جو ہاں سجی شے الیکشن کمیشن آف پاکستان تے ڈیپینڈنٹ آئے تے الیکشن کمیشن آف پاکستان جے کھا ہے وہاں کیڑے طریقے ساں انہیں پورے معاملے کے دیسے تھی کیڑے طریقے ساں رسپونڈ تھی کرے اہی انہوں نے کھا پہ ہو سپریم کورٹ اہی پارلمنٹ انہیں سجے جگو ریزرگ کے سوار جے کو معامل ہو آ جے کھا ہے کھڑی کنفیشن کریٹ تھی ہوئی ہے انہیں ایک ایک کھڑے طریقے ساں ڈیل ٹیوں کن تو فلاہ یہ آہ بول اوہا ہلیویہ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جی کوٹ میں تبان وری جہ کو آئے ایک بھی اسپیکس پڑے ہو جہے تے حکومت ہے کہ بل آہ جہ کو آئے وہ پیش کر دی انہیں میں جہ کا عدالت آئے سپریم کورٹ آئے انہیں جے والے ساں وری وریوں اپ ڈیٹس جہ کیا انہیں اپ ڈیٹس کر دی انہیں شہیوں جہ کیا انہوں نے ترمیم انہوں نے آئین واریا آئین میں جے ساں ججز دی تعداد ودائن جے والے صاحب گالی پہی ہو لن جے میں چیف جسل دی ایکسٹینشن جے والے صاحب گالی پہی ہو لن آئین بیور تا دیاب ایڑا کہ معاملات جی ہیں تو ججن جے آورال سپریم کورٹ میں سیلیکشن جا دے که معاملات انہوں نے کانسیٹریشن لے پہی پر ہانٹی سوڑوں نے ایو آئی تا حکومت انہوں کے کے لئے طریقے سے کانسیٹری کرے اجی جی ڈیولپنٹ کا پوشش ہی ہوں کافی ڈیفرنٹ تھی ہوئی ہیں انہوں نے وقت آہے پروگرام جے اختتام جو مکھے اجازت دیندار سبان وزی نائے پروگرام تک ڈازی تھی ناکہ تیست ہیں اللہ حافظ